یہاں پہ آپ کو پیدکو سا کچن ایٹ مل جاتا ہے ایپل کا آپ کو یہاں پہ چولا مل جاتا ہے سوری کین وڈ کا کچن کے بالکل ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑی سی پارٹیشن یہ کی ہوئی ہے گولڈن ریلنگ میں تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی سپیس مل جاتی ہے یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پریس کرنے کی یعنی سکس سیٹر تقریبا ڈائننگ ٹیبل یہاں پہ آجے گا اگر کیبینٹس کا کام دیکھیں تو اوپر آپ کو گلاس کیبینٹس مل جاتی ہیں جس کو تھوڑا سا میں کھول کے اگر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے اس کی ویورز واشروم کی سپیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو وینٹی سیٹ اپ ہے مجھے یہ بڑا پسند لیایا یہ جو ایسے دیسک بنا ہوا ہے تھوڑا ایرائگولر یہاں پہ انہوں نے ایک بڑے سائز کا کچن بنایا ہوا ہے جس میں اتنی بڑی وینڈو جو ایلیویشن سے ہیلپ آؤٹ کرنی ہے اس کی وینٹیلیشن کو اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریال اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریال اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ بہت ہی موڈرن ڈیزائن میں بنا ہوا یہ دس مرلہ ڈبل سٹوری کا فائیو بیٹروم ہاؤس ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے بڑی ہی پرائیم لوکیشن میں اسلام آباد میں تو میک شور کریں کہ آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس گھر کے انٹیلی ڈیزائن اور ایکسٹیلی ڈیزائن کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ میں اسی ویڈیو کے درمیان ہی بتاؤں گا تو آپ لوگ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے میں نے آپ کو اس کا سائز بتا دیا ابھی میں آپ کو اس کی پرائیم لوکیلیٹی دکھاتا ہوں یہ کلوزڈ اینڈ سٹریٹ میں گھر بنا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن فیز تھری اسلام آباد کے اندر آپ کو میں تھوڑی سی اس کی سرینیٹی دکھاتا ہوں بلکل ہی ساتھ مسجد ہے پارک ہے اور کمرشل ہے تو سب کچھ اس کے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے اور کلوزڈ اینڈ سٹریٹ کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے ڈیمانڈ کی ویورز بات کر لیں تو چار کروڑ پچاسی لاکھ روپے میں یہ دس مرلہ کا بہت ہی خوبصورت الٹرا موڈرن الٹرا لکجری گھر ہے جو کہ ہمارے پاس فور سیل کے لیے ہے تو میک شور کریں کہ اگر آپ کو یہ گھر پسند ہے تو آپ اس کے وزٹس بھی کر سکتے ہیں ہمارے نمبر پہ نیچے رابطہ کرنے کے بعد ابھی آپ کو میں اس کی فرنٹ الیویشن کی بات کرلوں تھوڑی سی تو اس میں یہ جو آپ بلیک کلر کا سٹون ورک دیکھ رہے ہیں بیسیکلی اس کا نام ہے کنگی پتھر اور اس کو یو شیپ میں یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ الیویشن کو مزید جو ہے انہینس کر سکے اور جو آپ یہ باہر سائیڈ پہ اس کا ٹائل وقت دیکھ رہے ہیں تو یہ بلیک اینڈ گولڈ کلر کا پتھر کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی زبردست ایکسٹیریئر لکھ ہے اس کی بہت ہی زبردست الیویشن کے اندر یہ گھر بنا ہوا ہے بہت ہی سوفیسٹیکیشن میں ابھی میں آہستہ آہستہ آپ کو اس گھر کے اندر لے کے چلتا ہوں اور جا کے اس کی انٹیریئر ڈیزائنز کی ساری ڈیٹیلز دکھایتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ اس کا ایکسٹیریئر ریمپ ایریا دیکھیں تو ریمپ پہ تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے تھوڑا سا آپ کو ایکسٹیریئر ایریا بھی یہاں پہ مل جاتا ہے بہریہ ٹاؤن فیز 3 کی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے یہ آپ بلیک اینڈ گولڈ کی اس کی زبردست قسم کی باہر ایکسٹیریئر لک دیکھ سکتے ہیں گیٹ کی بات کریں تو گیٹ کا سٹائل بہت زبردست ہے اور بڑا کمپلیمنٹ کر رہا ہے اس کی ایلیویشن کو ابھی چلتے ہیں گھر کے اندر پورچ کی بات کریں تو ویورز پورچ میں آپ آرام سکون سے دو بڑی سیڈانز یا ایک چھوٹی گاڑی یا ایک بڑی سیڈان آرام سے آپ کھڑی کر سکتے ہیں اندر اگر آپ لوگوں کو میں تھوڑا سے ایریا دکھاؤں تو یہاں پہ آرٹیفیشل گراس کا استعمال کیا گیا ہے سامنے کی طرف آپ کا یہاں پہ پانی کی موٹر بھی لگی ہوئے بجلی پانی گیس کا ویورز اس گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہ گھر جو ہے یہ بہریٹ آن فیز 3 میں بنا ہوئے اسلام آباد کے اندر یہ پتھر کا آپ کو میں تھوڑا سا سٹائل دکھا دوں جو کہ مجھے بہت پسند ہے کافی بھاری میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے اور ایلیویشن کو بڑا اچھا کمپلیمنٹ کر رہا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کی سائیڈ واکس بھی جلدی سے دکھاتا ہوں ویورز رائٹ سائیڈ کے اوپر گھر کے یہاں پہ یہ تقریباً تین ساڑھے تین فٹ کی گلی شوڑی گئی ہے بیک سائیڈ کے اوپر ویورز آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دو گیزرز انسٹالڈ ہیں اور یہی سے سپائرل سٹیکیس جو ہے چھت کے اوپر جا رہا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگے ہوئے ابھی ویورز میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس گھر کے اندر اور اندر سے جا کے دکھاتا ہوں یہ کس ترتیب میں بنا ہوا ہے فلور پلان کس طرح کا بنا ہوا ہے ایک ہی مین انٹرنس ویورز آپ کو تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ فٹ ہائٹ کا دور یہاں پہ اس کی انٹرنس پہ مل جاتا ہے کمپلیٹ سالیڈ میں انجینئر دور بنا ہوا ہے آپ اس کی ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں اور تمام جو فنشز ہیں گھر کے اندر ویورز سارے سارے امپورٹڈ کیے گئے ہیں آپ لوگ ٹائل ورک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو بائے چار کی باہر سے انٹرنس کا مل جاتا ہے اور یہیں سے اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں پاوڈر روم بھی جلدی سے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں بڑا یونیک سا اور اس میں بھی جو وینٹی سیٹ اپ ہے آپ کو پروفائل لائٹنگ کے ساتھ مل جاتا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ویورز کے یہ کس ترتیب میں گھر بنا ہوا ہے بیسیکلی جیسی آپ کسی بھی گھر کے اندر کنونشنل سٹائل کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ ڈرائنگ ایریا ملتا ہے لیکن لک اٹھ دس یہاں پہ انہوں نے ایک بڑے سائز کا کچن بنایا ہوا ہے جس میں اتنی بڑی وینڈو جو ایلیویشن سے ہیلپ اوٹ کر رہی ہے اس کی وینٹیلیشن کو اور یہاں پہ لائٹ کو یہاں پہ انہوں نے کچن ڈیزائن کیا ہوا ہے تمام النور کی گلاوسی سٹائل میں بڑی کلاسی سٹائل میں یہاں پہ کیبینٹس کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی بڑے سائز کا یہ کچن ہے آپ اس کی ترتیب تھوڑی سی دیکھ لیں اور کتنی اچھی لائٹ ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہے اور اس کو چونکہ فرنٹ آف دا ایلیویشن پہ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے تو لائٹ کا جو فیکٹر ہے وہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے یہاں پہ کاؤنٹر ٹاپ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو امپورٹڈ گرینائٹ کا استعمال مل جاتا ہے اس کی آپ سٹائلنگ دیکھ سکتے ہیں کلر پیلٹس ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں بڑے اچھے اور یہاں پہ اگر کیبینٹس کا کام دیکھیں تو اوپر آپ کو گلاس کیبینٹس مل جاتی ہیں جس کو تھوڑا سمیں کھول کے اگر آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے اندر پانڈے شنڈے رکھیں کٹلری رکھیں آپ جتنا بھی آپ کا ساز و سمان ہے برطن شرطن وہ سارے یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک ہڈ مل جاتا ہے بڑے موڈن آئی سٹائل میں اوپر سے لمکتا ہوا اور اس کے اندر بیچ میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹیبل بھی مل جاتا ہے کاؤنٹر ٹاپ جہاں پہ آپ سرف کر سکتے ہیں دو تین سپیس ہے گولڈن میں آپ کو یہاں پہ فوسٹ مل جاتا ہے اس کا کافی اچھے سٹائل کا یہ کچن بنا ہوا ہے اور ایک اور چیز میں بتا سچا ہوں کچن کے بلکل ساتھ یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑی سی پارٹیشن یہ کی ہوئی ہے گولڈن ریلنگ میں تو یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی سپیس مل جاتا ہے یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پریس کرنے کی ایریا مل جاتا ہے وہ میں آپ کو جلدی سے وزٹ کراتا ہوں اچھی سپیس کا ہے اوپر کی طرف اگر آپ لوگ دیکھیں تو کیوب شیپ میں اس کی سیلنگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے انتہائی کلاس انتہائی الیگنس میں یہاں پہ تھوڑا سا سپینی سٹائل میں وال تھیم بھی دیا گیا ہے یہ بیسیکلی اس کا ڈرائنگ ایریا ہے رائٹ سیٹ کے اوپر ویورز چلتے ہیں کمپلیمنٹری یہ شینڈلیئر بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ سامنے ہی اس کی میڈیا وال ہے جس کے ساتھ آپ کو زبردست قسم کی فائر پلیس مل جاتی ہے الیکٹرونک آپ کو سی سی ٹی وی کیمرہ کی ساری فوٹیج نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ ایک الگ سے میڈیا وال دی گئی ہے اگر آپ وہاں پہ ٹی وی پلیس نہیں کرنا چاہتے تو یہ وڈن پینلز میں بنی ہوئی بڑی زبردست آپ کو سٹائل میں سرکلر سٹائل میں ایک میڈیا وال بھی یہاں پہ مل جاتی ہے دو کمرے یہاں پہ دیئے گئے ہیں جلدی سے ان کا وزٹ کر لیتے ہیں آپ یہ سپیس دیکھ سکتے ہیں اس کمرے کی تقریباً یہ بارہ بے چودہ کا کمرہ ہے سائز وائز لیفٹ سائٹ پہ آپ کو تھوڑی سی وارڈ ڈیکور مل جاتا ہے اگین یہاں پہ جتنی کیبینٹس کا یا وارڈ روپ کا استعمال کیا گیا ہے تو وہ کافی بہتر کوالٹی کے ایک میں آپ کو یہاں پہ کھول کے بھی دکھاتا ہوں چیک فرمائیں واش روم میں چلتے ہیں کیونکہ گھر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے واش روم اور کیچن سے کیچن میں نے آپ کو دکھا دیا بڑا ہی زبردست قسم کا یہ ہے اس کی ویورز واش روم کی سپیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو وینیٹی سیٹ اپ ہے مجھے یہ بڑا پسند لگایا یہ جو ایسے دیسک بنا ہوا تھوڑا irregular یہاں پہ آپ کو اس کا وینیٹی مل جاتا ہے نیچے کی طرف دیکھیں تو زبردست قسم کا آپ کو ایمپورٹیٹ سینیٹری کا سامان مل جاتا ہے یہاں پہ کموڈ لگا ہوا ہے اور جو ٹائل ورک ہے وہ اوپر چھتا کیا گیا ہے اگین یہ شور سٹ اپ بھی کافی بہتر قوالیٹی کا لگایا ہوا دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں جلدی سے اس میں وڑتے ہیں یہ ہے دوسرے کمرے کی سپیس کافی اچھی بہتر سپیس اوپر کی طرف اس کا سیلنگ ورک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور واشروم کی تاکہ سپیس جو ہے اس کو اچھے سے یوٹیلائز کیا جائے اور واشروم بھی کافی بڑے بڑے دیئے ہوئے ویورز ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس کے اوپر والے پورشن میں جلدی سے جا کے دکھاتا ہوں اوپر کیا کیا موجود ہے چونکہ یہ ڈبل یونٹ گھر ہے تو آپ اس کو رینٹ پسپیکٹیو سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے والا پورشن آپ رینٹ پہ دیتے ہیں اوپر والا تو آپ کو اچھا رینٹل بھی اس سے مل سکتا ہے آپ ریلنگ کا یہاں پہ سٹائل دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ میٹل میں ڈیزائن کی گئی ہے اوپر پورشن یہاں پہ آپ پہ پیدکو سا کچھن ایٹ مل جاتا ایپل کا چولا مل جاتا اور ساتھ ہی آپ کچھن ماسٹر کا ایک کمپلیٹ ہود پیکج میں مل جاتا ہے اور اس میں جو ٹائل یوز کی گئی ہے تقریبا گریش میک بلیک کلر کی یہاں پہ استعمال کی گئی فلور بلین کی بات کریں ایک اوپن کوٹریاد ایریا یہاں پہ مل جائے گا جو کہ بہت ایک اچھی سپیس ہے پیٹیو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے چائے پانی پی سکتے ہیں اس کا وزٹ میں میں آپ کو کرواؤں گا اور دو کمرے آپ کو یہاں پہ مل گئیں تو ٹوٹل فائی بیٹروم کی ویورز یہ سپیس ہے جس میں دو فلورز آپ میں یہ فرس فلور پہ کھڑاؤں ماسٹر بیٹروم جلدی سے وزٹ کر لیتے ہیں اس کی آپ سپیس دیکھ سکتے ہیں لائٹ کتنی اچھے ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے اور بڑی ہی پیس فل سٹریٹ ہے کیا ڈیزائن ہے اس کا سیلنگ کا ماشاءاللہ اور ابھی تک سٹریٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریزیڈنٹس ہیں صرف انہی کی گاڑی آرہی ہیں کوئی اور ایسے بندہ آکے شور نہیں کر رہا یہ ماسٹر بیڈروم ہے اسی سے آپ کو اپروچ ملے گی اس کی بیسیکلی ٹیرس کی اور یہی سے آپ کو مل جائے گا اس کا واشروم واشروم میں یہاں پہ بھی سلائیڈنگ آپ کو یہ مل جاتا ہے کیبینٹ آپ کو وینیڈی سیٹ اپ مل جاتا یہاں پہ اور یہ ہے اس کا شاور سیٹ اپ کموڈ کے ساتھ تھوڑی سی گیلری ہے فر وینٹیلیشن پرپسز یہ ویورز جو اوپن پیٹیو ایریا تھا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آرٹیفیشل گراس سوری اور ٹائل ورک کیا گیا ہے آپ آرام سکون سے بیٹھ کے شام کے ٹائم چاہے کافی فیانز جو ہیں وہ واحد فیانز ہیں اس کا بڑا زبردست یہ جو وال ڈیزائننگ ہے وہ کی گئی ہے اس طرح چلے جاتے ہیں جلدی سے واشروم دیکھ لیتے ہیں تقریبا سموٹ سیم ہے سارے واشروم چار کروڑ پچاسی لاک روپے آر فور پوائنٹ ایٹ فائیو کروڑ اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہاں پہ اس کا واشروم بنا ہوا ہے اس کمرے کا بسی کی وارڈروب ہیں اچھا نام کیا گیا ہے اور یہ واشروم دیکھ لیتے ہیں اس کا ایک ٹیمپرڈ گلاس کے بعد شاور کے سیٹ اپ ہے جلدی سے میں آپ کو چھت بیس کی وزیت کروات ہوں ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں اس گھر کی کوئی بھی ڈیل بنانے کے لیے آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام اگر آپ گھر کروانا چاہتے ہیں یا آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اور یہاں ہی پہ اس کا واش روم بھی دیا گیا اچھا بنایا گیا سرونٹ کا بھی جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے بیک سائٹ سے آپ پر سٹیرز مل جاتی ہیں پانی کی ٹینکی مل جاتی ہیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں تکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے تھینک یو اللہ حافظ